دوستوں میں رمنیگ ویگ آج آپ کے سمکش ہوں اور دوستوں آج میں بینگلور ایک ورکشپ کرانے کے لیے آیا ہوا ہوں اور یہاں دوستوں میں آپ کے سامنے ایک بہت امپورٹن پرانے آم کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے بہائے پرانے آم بہائے پرانے آم بہت سی بیماریوں میں کام آتا ہے جیسے کی کینسر، ڈائیبیٹیز، لیور ڈیسورڈرز، کڈنی ڈیسورڈرز، کانسٹیپیشن اس پرکار کی جو سمسیاں ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین پرانے آم ہے کیونکہ متروں اس میں ایکسٹرنل ریٹینشن اپ ریتھ ہوتی ہے یعنی کہ باہر سانس روکنا ہوتا ہے اسی کارن اس پرانے آم میں تینوں بندوں کا پریوک کیا جاتا ہے متروں میں نے آپ کو بہت سارے اپنے ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی باہر سانس روکنے والا پرانے آم کریں تو اس میں تینوں بندوں کا پریوک کریں یعنی کہ جالندر بند، اریان بند، تتھا مول بند کیونکہ بندوں کا جو کام ہے وہ ہے کہ سیلولر پریشر بڑھائیں کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن ہو پائیں یعنی کہ کوشکاؤں پر دواب بڑھائیں کہ ان کے اندر جو بشیل پدارت ہیں ان کا نشکاسن ہو سکے تو متروں اس پرانے آم کرنے کی ودی جو ہے وہ کچھ اس پکار ہے پہلے آپ لمبی گہری سانس لیں گے پیٹ کو بلکل گبارے کے سمان باہر کی اور باہر کی اور کریں گے اس کے ترنت بعد آپ ایک ہی جھٹکے سے ساری سانس باہر نکال دیں گے جالندر بند لگائیں گے اریان بند لگائیں گے تتھا اپنے کندوں کو اوپر اور پیچھے کی طرف کھیچیں گے تتھا گرہ دوار کی ماس پیشیوں کو اوپر کی اور کھیچیں گے یعنی کہ تینوں بند لگ گئے اب آپ جتنی دیر تک آرام سے سانس روک سکیں آپ روکیں گے اپنی شمتہ کی کیول اسی پرسن تک روکنا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا جب روکنے میں تکلیف ہو تو پہلے آپ مول بند کھولیں پیڑیان بند کھولیں پھر جلندر بند کھولیں تتھا دیرے دیرے کر کے سانس لے لیں اور ایسے میں آپ کا ایک راؤنڈ اس پرانے آم کا کمپلیٹ ہو جائے گا میں کر کے دکھاتا ہوں کچھ اس پرکار ہوگا آپ دیکھئے گا تو مطروں یہ کمپلیٹ ہوا ایک راؤنڈ بھائے اپرانے آم کا مطروں یاد رکھئے کہ اپنے شمتہ کے کیول اسی پرسن تک آپ نے سانس روکنی ہے اچھا مطروں تو میں پھر چلتا ہوں آپ کا دن شب ہو